اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے ایسے کہ انجینئنگ کے سٹوڈنٹس آج کل بہت پریشان ہیں بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں کتنے مارکس چاہیے ہیں کہ ہم لوگ انجینئنگ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسے آپ کی کوششنز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو with the help of examples دوں گا مارکس کی اور اس کی اکارڈنگ اگریگیٹ وغیرہ بنا کے آپ لوگوں کو پروپر جا وہ گائٹ کر دوں گا کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے فرسٹیئر میں مارکس بہت کم آتے ہیں وہ سیکنڈیئر میں اپنے مارکس کو امپروف بھی کرنا چاہتے ہیں یہ تمام سیچویشنز ہیں تو ان تمام سیچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہوتا ہے کچھ ڈیسیزن بھی لیے گئے ہیں اور کچھ مارکس بھی امپروف کیے گئے ہیں بٹ میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ سٹوڈنٹس زیادہ اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو اس لیے بھی کچھ سٹوڈنٹس جو ہوں گے اس ریزرٹ سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ چلے میں ابھی فیلحال آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ کو کتنے مارکس چاہیے ہیں آپ کو انجیننگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے اور پھر ایک اور جو سپیشل اگزیم جو گورمنٹ کی طرف سے آیا ہے اس کے لیے بھی میں ایک پروپر آپ کو ویڈیو بناوں گا کہ کس کس سٹوڈنٹ کو سپیشل اگزیم دینا چاہیے کن کو اس ریزرٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ لوگ کائنڈلی کر لیجے گا ہم لوگ ڈائریکٹلی مووون کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیجے گا اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیجے گا کہ اگر آپ کے پارٹ 1 میں 350 مارکس ہوں اور اگر میٹرک میں 8 60 مارکس ہوں اور اگر آپ پورے میٹرک میں پہلے آپ نے جو اپٹین کیے ہیں اور اگر آپ ایک ایٹ ایٹیٹس دیتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے 400 میں سے 260 مارکس آ جائیں تو آپ کا جو اگریگیٹ ہے وہ راؤنڈ آباوٹ 69 پوائنٹ سمتنگ بنتا ہے تو میں نے یہاں پہ 69 پرسنٹ بتایا ہوا ہے کہ قریب بنے گا تو آپ یو ایٹی لاہور میں ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کے کسی سب کیمپس میں بھی آپ جو ہے ایزیلی ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک اور کنڈیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پارٹ 1 میں 350 مارکس ہوں اور میٹرک میں 8 50 مارکس ہوں اور انٹی ٹیسٹ میں اگر آپ 240 تک نمبر جو ہے وہ اگر کروس کر لیتے ہیں جو کہ آپ کے لئے ضروری بھی ہوگا اگر آپ انٹی ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد انجیننگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس 350 مارکس یا پھر آپ کے پاس اس میں میٹرک میں 10 کم ہو گئے ہیں اگر آپ کے پاس 8 50 تک ہو اور اس کے بعد اگر آپ 400 میں سے 250 تک نمبر لے لے ٹھیک ہے 250 کوشش کریں کروس کریں تو then بھی آپ لوگ UET میں اور انجیننگ UST میں آپ ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو نیسٹ کنڈیشن میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پارٹ فرسٹ میں مارکس کم آگئے ہیں مارکس کم ایسے آگئے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹ فرسٹ میں جو مارکس ہیں وہ ہیں 320 ہیں 330 ہیں یا 340 تک ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے میٹرک میں جو مارکس ہیں وہ 840 50 تک ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا 800 تک آپ کے مارکس ہیں 780 تک آپ کے میٹرک میں مارکس ہیں تو آپ e-cat میں اپنی improvement لائیں e-cat ایسا آپ کے پاس یہ platform ہے آپ کے لیے کہ آپ کی جو پہلے کی جو آپ کی کمی ہے جو پہلے آپ نے mistakes کیا اچھی طرح سے studies نہیں کر سکے تو آپ ان کو e-cat کے ذریعے اچھی طرح سے cover کر سکتے کیونکہ جیسے آج کل lockdown کی situation ہے تمام students گھروں میں ہیں کوئی extra work بھی نہیں ہے کہیں آنا باہر آنا جانا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کیجئے اس time کو utilize کرنے کے بعد اپنی proper studies کو continue کریں اور اپنی جو e-cat کو اس کو 100% پہ لے کے جائیں score کریں maximum جتنا آپ کر سکتے ہیں e-cat میں اگر آپ 300 plus 340 50 جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنا آپ 100% لگا دیں ایک بار اس کے بعد جو ہے آپ کے اگر قسمت ہوئی تو آپ کا admission ہوگا otherwise کوئی اور بھی آپ کے لیے feel جو ہے وہ ready ہوگی اس کے بعد جو ایک اور condition میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں اگر آپ کے metric میں بھی 800 marks ہیں اور اگر آپ engineering میں admission لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی situation اگر 800 ہے یا 780 ہے تو then بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا e-cat میں 300, 320, 40 تک marks جو ہے وہ achieve کرنے پڑیں گے then آپ لوگ easily جو ہے اس میں ue t میں یا engineering کسی بھی university میں آپ admission لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ue t میں ہی admission لیں اور بھی بہت ساری faculties ہوتی ہیں جہاں پر آپ admission لے سکتے ہیں تو admission لینے کے لیے آپ نے سب campuses کے لیے بھی apply کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے جو marks آگئے ہیں جس طرح بھی جو situation ہے آپ اسی پر depend کریں اپنے e-cat پر زیادہ سے زیادہ آپ focus کریں اگر آپ کسی کے 800 marks ہیں کچھ اس طرح ہے تو e-cat تو ضرور دینا اگر آپ بعد میں improve کرنا چاہتے ہیں کچھ اور ہے وہ تو بعد کی بات ہے تو آپ e-cat پر try کریں e-cat پر کوشش کریں کہ آپ 400 میں سے 350, 340 جتنے maximum marks آپ لے سکتے ہیں وہ لیں اور اس marks کو لینے کے بعد کیا ہوگا آپ کا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا UET میں یا انجنئنگ کسی بھی اچھی UST میں آپ admission لے سکتے ہیں بیزیو وغیرہ بھی اور بھی بہت سارے UST's ہیں وہاں پر بھی admission جائے وہ easily لیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اسٹوئرز یہ information آپ کو ایک ساتھ شیئر کرنی تھی I hope so کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارے خیال لکھے گا اللہ حافظ